جی سوال ہے کہ اگر کسی آدمی کے دل میں تکبر نہ ہو تو اپنی شلوار یا پینٹ ٹکنوں سے نیچے رکھنا یہ کیسا حمل ہے؟ دیکھیں دین کے اندر کیوں آسانیے تلاش کرتے ہیں لوگ؟ مجھے بڑی حرانگی ہوتی ہے میرا یوٹیوب کے پر کلپ بھی آپ دیکھ لیں گے شلوار ٹکنوں سے نیچے رکھنے کے اوپر کہ یہ گناہ ہے حرام ہے آپ جا کے یوٹیوب کے پر لکھیں نا پینٹ فولڈ کرنا انجینئر محمد علی مرزا تو میں نے کہا نماز کے لیے کم از کم ضرور فولڈ کر لیں ابودود کے اندر حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا کپڑا ٹکنوں سے نیچے ہو یعنی نماز کے لیے ٹکنیں ننگے ہونا یہ پروٹوکول ہے اگر کسی کی پینٹ لمبی ہے تو وقتی طور پر فولڈ کر لیں فولڈ بھی خیر کوئی اچھا حال نہیں ہے چھوٹی ہونی چاہیے فولڈ چاہے پینٹ نیچے سے ہو چاہے اوپر شلوار یہاں سے فولڈ ہو ہے دونوں ہی غلط ہیں لیکن بڑے غلط سے بچنے کے لیے چھوٹا غلط ٹھیک ہے ویسے تو پینٹ چھوٹی ہونی چاہیے باقی یہ کہنا تکبر نہ ہو تو یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے تو یہ ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ابودود میں حدیث ہے کتاب اللباس چپٹر میں اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا کبڑا ٹکھنوں سے نیچے ہو جس طرح کہ ابودود میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو ننگے سر نماز پڑھ رہی ہو اب وہ ویسے بے پردہ پھرتی ہے وہ الگ سے ہم ڈریس کریں گے لیکن نماز کے لیے وہ کہے کہ جی میں ویسے بھی بے پردہ پھرتی ہوں تو چلو میں نماز بھی ننگے سر پڑھوں تو فرض ادائی نہیں ہوگا تو نماز کے لیے اس کو حجاب کرنا پڑے گا اور کرتی ہیں الحمدللہ عورتیں اور ایسا حجاب جس سے بالوں کی سیاہی بار نہ چمکیں بلکل باریک دوبٹا ہوگا تو ڈبل کر کے لینا ہوگا اسی طریقے سے مرد اگر عام آلت میں نیچے بھی رکھتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے نماز کے لیے تو اسے اونچا کرنا پڑے گا اور اگر تکبر نہ ہو اس میں اہل سنت میں یعنی دو راہے پائی جاتی ہیں ڈومینٹ راہے تو یہ ہے کہ تکبر ہو یا نہ ہو نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا البتہ امام ابن عبدالبر المتبفہ 463 ہجری ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو بخاری میں ایک حدیث سینہ کہ اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو تکبر کے طور پر تو دوزق میں ہے اور اس کے ساتھ امام بخاری ایک اور حدیث لے کے ہیں سیدنا ابو بکر کے حوالے سے کہ ان کی تیمند نیچے لٹک جائے کرتی تھی اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے تو اس میں حضرت ابو بکر نے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پیٹ یعنی ان کا تھوڑا سا بڑا بات ہے یعنی میری تیمت میں سمالنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ ڈھلک ہی جاتی ہے مگر یہ کہ میں اسے سمیٹ لیتا ہوں یہ نہیں ہے کہ رکھتے ہی نیچے ہوں یہ دوسرے لوگوں نے بھی غلط مطلب نکال لیا تو میں کوشش کرتا ہوں لیکن وہ ڈھلک ہی جاتی ہے تو آپ نے فرمایا تم تکبر کے طور پر تو ایسا نہیں کرتے اس سے امام ابن عبدالبر نے امام نوی نے سیونٹی سکس سیونٹی سکس ہجری جنہوں نے شرح سے مسلم لکھی ہے اور ان سے بھی پہلے امام ابن عبدالبر سیونٹی سکس ہجری ان دونوں نے یہ موقف نکال لیا کہ اگر کسی کو تکبر نہ ہو دل کے اندر اور اس کا کپڑا ٹکھنوں سے نیچے عام حالت میں رہے تو اس کے اوپر کوئی فتوہ نہیں لگے گا لیکن یہ موقف اتنا مضبوط نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ حضرت عبدالبر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں ویسے ڈھلک جاتی ہے جیسے ہماری بھی شلوار اوپر ہے کبھی نیچے ہوگی تو میں اوپر کر لیتا ہوں انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا میری رہتی ہی نیچے ہے یہ بھی ریزلٹ ذرا دھکے سے ہی نکالا ہوا ہے اس میں الفاظ ہیں کہ ڈھلک جاتی ہے مگر یہ تو مسلمان کی نشانی ہے داڑی ٹکنوں سے اوپر شلوار اور سر کا ڈھاپا ہونا اس پہ ڈاٹر زاکر نائی کی ویڈیو بھی ہے اگر لیبل شو کرتا ہے کہ آپ کا کونسا مذہب ہے تو آپ اس کو ڈاپٹ کریں کیوں چھٹکارے کی طرف کیوں چلتے ہیں سنت ہونے پہ تو سب کا اتفاق ہے جو نیچے کی ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ سنت ہے چاہے وہ اسے کہیں عرب ٹریڈیشن تھی جو بھی کچھ کہیں سنت اپنی یہ کا موجود ہے ہم فتوہ کسی کے اوپر نہیں لگاتے لیکن ہم لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ مرد کے ٹکنیں ننگے ہونے چاہیے اور جناب عورتوں کا فیشن آیا ٹکنیں ننگے کرنے کا تو اسی مردان روندے اور زنانیہ دیں شلوارہ چھنگیاں گئے ٹھیک ہے نا جی تو فیشن آج ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے فیشن کو بھی ڈاپٹ کریں نا سارا ٹھیک ہو گیا تو فیشن ہی سمجھ لیں مدنی فیشن ٹھیک ہو گیا باپا جانی جو کہتا ہے مدنی فیشن ہی صحیح اڈاپٹ تو کریں اس زیادہ تر بریلوی مقتبع فکر نے اس کو نہ ڈیگریٹ کیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ علیہ السلام قادری صاحب جو دعوت اسلامی والے مدنی چینل والے ہیں وہ ترغیب دلاتے ہیں ٹکنیں ننگے کرنے کی یعنی میں بھی دس سال تک سبز پگڑی بانتا رہا ہوں میں اس وقت بھی شلوار ٹکنوں سے اوپر ہی رکھتا تھا الحمدللہ تو شکر ہے کہ یعنی اس جماعت نے آکے بریلویوں میں ایک جو زد بنی ہوئی تھی نا ایلہ دیس و دیوبند کے ساتھ وہ ختم کر دی ہے تو دعوت اسلامی میں ترغیب دلائی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا